اسلام علیکم سٹوڈینٹس ہاپ سو یو آل ویل بھی فائن آج کا جو ہمارا پہلا چیکٹر ہے وہ ہمارا پرابلم سالونگ سے ریلیٹڈ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ پرابلم کیا ہوتی ہے کس طرح سے ہم کسی بھی مسئلے کو حل کرتے ہیں تو کسی بھی مسئلے کو حل کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں اس مسئلے کے بارے میں پتا ہونا ضروری ہے اگر ہمیں مسئلے کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو ہم اس کو سالت سہی طرح سے نہیں کر سکتے ایک ایسی صورتحال یا معاملہ جس کو مناسب توجہ اور حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کی پرابلم کہلاتی ہے ایسی صورتحال یا پھر انپروسیس ڈیٹا یا آئیٹمز یا کوئی بھی تھی جس کو آپ نے سال کرنا ہوتا ہے اس کو سال کس طرح سے کرنا ہے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں پرابلم سالوینگ کی اب پروسیس ڈو ایڈنٹیفائی ای پروبلم ایک ایسا طریقہ جس میں آپ نے اپنے پروبلم کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے and to find the best solution اور اس کا بہترین solution جو ہے وہ آپ نے نکالنا ہوتا ہے for it is called problem solving تو اس کو ہم problem solving کہتے ہیں یعنی کسی مسئلے کو حل کرنے سے پہلے آپ نے اس کو identify کرنا ہے پھر اس کا اپنے best solution جو ہے وہ find کرنا ہے یہ آپ کا problem solving کہلاتے ہیں problem solving کے steps جو ہیں وہ آپ کے پاس ہے defining کا problem یعنی کہ ہم نے problem کو سب سے پہلے define کرنا ہوتا ہے اس steps میں problem is defined clearly آپ نے problem کو واضح طور پر define کرنا ہوتا ہے problem کو بھی define کرنے سے پہلے ہمیں ان کی کچھ ضروری steps ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے سب سے پہلے جو step ہے define problem کو gain background knowledge آپ کو اپنا background knowledge کے بارے میں ضرور پتا ہونا چاہیے یعنی آپ کا اپنا جو previous knowledge ہے اس کی بنا پر آپ اس مسئلے کا حل جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں second جو ہے وہ آپ کا use gases یعنی آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ آپ کس طرح سے by estimation کس طرح سے آپ کسی بھی information کو جو ہے وہ collect کرتے ہیں اس کے بعد جو آپ کا third step جو ہے وہ سب سے بہترین ہے draw a picture یعنی کسی بھی problem کو آپ ایک picture کے through draw کر کے اس کو easily solve کر سکتے ہیں second جو step ہے problem solving کا وہ ہے آپ کا understanding a problem understanding a problem یعنی define کر لیا then آپ نے اس کو understand بھی کرنا ضروری ہے understanding a problem جو ہے وہ آپ کا بہت important step ہے کسی بھی problem کو solve کرنے کے لیے تو a problem can not be solved without understanding آپ کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ سمجھے بغیر آپ اس کو حل نہیں کر سکتے a process of understanding the problem clearly is called problem analysis کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کا جو عمل ہے وہ آپ کا problem analysis بھی کہلاتا ہے for example a riddle اور a puzzle can be answered آپ کسی بھی پہلی کا آنسر کیسے دے سکتے ہیں آپ کسی بھی پہلی کا آنسر تب ہی دے سکتے ہیں جب آپ سب سے پہلے اس پہلی کو سمجھیں گے تو only after understanding it clearly یعنی جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں تب تک آپ اس کا آنسر جو ہے وہ نہیں دے سکتے کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم five w's کا method جو ہے وہ adopt کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے five w's questions جو ہیں جو آپ کے پاس ہے what, who, when, where and why یعنی یہ five common questions ہیں جو کسی بھی problem کو understand کرنے کے لیے use کیے جاتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارا question آتا ہے what is the problem کہ problem کیا ہے who is involved in the problem problem میں کون کون شامل ہے when the problem is solved آپ کا مسئلہ کب حل ہوگا where the problem is solved اور کہاں پہ آپ اس کو حل کریں گے اور جو last wala ہے why this problem is important کہ یہ مسئلہ کیوں ضروری ہے تو اس کے لیے ہمارا پاس ایک example ہے کہ آپ کو ایک class teacher جو ہے وہ ایک list تیار کرنے کا کام دیتی ہے جس میں آپ نے ان students کے نام جو ہے جن کا letter A سے start ہوتا ہے ان کو select کرنا ہے آپ تمام school کے جو students ہیں ان کی ایک directorie بناتے ہیں اور اس کام کو کرنے کے لیے آپ کی teacher جو ہے وہ آپ کو one week کا time دیتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس problem کو analyze کریں گے اس کی statement کو سمجھیں گے کہ اس میں کیا چیزیں ہمارے پاس دی گئی ہیں اور پھر ہم اس میں سے five questions جو ہے وہ attempt کرتے ہیں ہمارا جو first چیز ہے what teacher نے ہمیں کیا کام دیا تھا what list of students whose name start with letter A یعنی آپ نے ان students کی list تیار کرنی ہے جن کے نام جو ہے وہ A سے start ہوتے ہیں second کون ہے وہ who یعنی وہ ہمارے پاس students ہیں third کیا ہے why کیوں to prepare the directory of all the students کیونکہ ہم نے directory prepare کرنی ہے تمام students کی اور جو fourth ہے when کب within a week یعنی teacher نے ہمیں جو کام دیا ہے وہ ایک ہفتے کا ہے ایک ہفتے کے دوران ہم نے اس پورے مسئلے کو حل کرنا ہوتا ہے اور last جو ہے وہ where کہاں پہ in school کیونکہ school میں ہمارے teacher نے ہمیں یہ کام دیا تھا تو ہم نے اس کام کو ہمارے اس task کو ایک سکول میں ہی رہ کے اپنے اس کام کو complete کرنا ہے جو ہمارے پاس fourth third step آتا ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ ہے planning a solution ہمارے پاس problem آگئی ہم نے اس کو define کر لیا ہم نے اس کو understand بھی کر لیا five w's method کے through ہم نے اس problem کو understand بھی کر لیا then ہمارے پاس آجاتا ہے planning a solution یعنی آپ نے اس solution کو کس طرح سے plan کرنا ہے after analyzing the problem problem کو analyze کرنے کے بعد a proper plan is prepared for it solution ایک مکمل منصوبہ بندی کی جاتی ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کے اندر بھی ہمارے پاس steps ہیں یعنی کن steps کو ہم follow کرتے ہوئے اپنے کسی بھی مسئلے کو easy لی حل کر سکتے ہیں سب سے پہلا step جو ہے وہ ہمارے پاس divide and concur method divide and concur divide mean تقسیم and concur mean فتح یعنی تقسیم اور فتح کا عمل جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے اور اس method کو ہم top down design بھی method کہتے ہیں top down design method بھی ہم کہتے ہیں divide and concur کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے complex problem کو simple problem میں smaller problem میں آپ نے اس کو divide کرنا ہوتا ہے یعنی آپ نے بڑے بڑے problems ہے کسی بھی complex problem کو آپ نے چھوٹے چھوٹے chunks میں divide کرنا ہوتا ہے تو یہ آپ کا divide and concur method ہے یہ آپ کا بڑا ہی easy method ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے second جو step ہاتا ہے planning institution میں یہ وہ ہے guess check and improve اس method کے اندر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے guess لگانا ہوتا ہے یعنی estimate کرنا ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کے بعد آپ اس کو check کریں گے اگر تو کوئی error آ جاتا ہے کوئی bugs create ہو جاتے ہیں then آپ ان کو کیا کریں گے check کریں گے and improve کریں گے improve کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز اس کے اندر improve کرنی ہو بہتر کرنی ہو تو وہ آپ errors کو remove کر کے اس کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں third step جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے اس کا act it out یعنی آپ نے act it out ایسے حکمتیں عملی کرنی ہے کہ ہم نے to do task یعنی کام کام کرنے والے کی ہم نے list بنانی ہے کہ ہم کام کرنے والے کاموں کو جو ہے وہ define کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کام کو ایک ایک کر کے سر انجام دیتے ہیں اس کے بعد ہمارا fourth step جو ہے وہ prototype prototype means draw یعنی pictures draw کرنی ہے ہوتی ہے لائک اوریجنل in this strategy we draw a pictorial representation ہم اس طریقے کار میں ایک pictorial representation بناتے ہیں یعنی ایک تصویری شکل ہوتی ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ ہم بناتے ہیں اور یہ ہمارا final solution نہیں ہوتا کہ ہم تصویر بنا لیتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی بہت سے multiple solutions بھی آپ کے پاس available ہوتے ہیں اس چیز کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو fourth point ہے وہ ہے defining candid solution یعنی آپ نے اب بتانا ہے کہ ہم کس طرح سے ایک مسئلے کو مزید refine کر سکتے ہیں کس طرح سے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں defining candid solution کے اندر کیا ہوتا ہے the word candid means آپ کا جو word candid ہے اس کا مطلب ہے unplanned اور unprocessed یعنی ایسی چیز جس کو آپ نے پہلے سے plan نہ کیا ہو اور اس جس کے اوپر آپ نے پہلے سے کوئی بھی کام سر انجام نہ دیا ہو process to find out the solution ایک ایسا عمل جس میں آپ ایک solution کو find out کرتے ہیں of a problem کسی بھی مسئلے کو by estimation اندازہ لگا کر وہ آپ کا candid solution کہلاتا ہے for example suppose you ask to find a number of students in your school آپ کے school میں آپ نے students find کرنے ہیں who can play cricket جو cricket بہترین طریقے سے کھیل سکتے ہوں you can estimate by finding cricket players in your class آپ کیا کریں گے estimate لگائیں گے اپنی class میں اور پھر آپ کو multiply کر دیں گے total number of classes in your school جتنی بھی classes ہیں nine ہیں ten ہیں جتنی بھی classes آپ کے school میں موجود ہیں اتنی classes کے ساتھ آپ ان کو multiply کریں گے تو answer is calculated in this way وہ آپ کا candid solution ہوگا کیونکہ multiple solutions ہیں آپ جو ہے اس کے اندر unplanned unprocessed data کیونکہ آپ نے اس کے اوپر کوئی planning نہیں کی تو by estimation ہے آپ نے ان چیزوں کو ان سبھ کے اوپر اپنا کام کیا اس کے بعد نمبر جب آپ اگر آپ اگزیک نمبر پھائنٹ کرنا چاہتے ہیں players کے جو آپ کے school میں اچھے players ہیں کرکٹ اچھا کھیلتے ہیں آپ ایک دوسرا میتھر بھی ہے وزیٹ کریں گے کلاسز کا اور گیٹ کریں گے ڈیٹا انفرمیشن تیچر سے فرم تیچر کیونکہ کلاس تیچر بہترین طریقے سے جانتی ہے کلاس میں کنڈیشن کیا ہے کس طرح سے کن کن ایکٹیوٹی میں بہتر کی سائٹ سے گزر کے لیے دیوار کی دوسری جانب آپ لوگ نے جانا ہے تو آپ کن طریقوں کو adopt کریں گے بائی جمپنگ دا وال یا تو جنگ کر کے جائیں گے وال کے ساتھ بائی گوئنگ لیٹ سائیڈ آف دا وال دیوار کی دائیں طرف سے گزر کر یا پھر بائی گوئنگ رائیٹ سائیڈ آف دا وال یا پھر آپ دیوار کے دائیں طرف سے گزر کر جائیں گے اس کے بعد ہمارا last step جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ ہے selecting the best solution multiple solutions ہوتے ہیں آپ کے پاس آپ نے multiple solutions میں سے کوئی best solution جو ہے وہ ان میں سے ایک بہترین جو حل ہے اس کو select کرتے ہیں which fulfill our requirements quickly and accurately جو کہ ہماری requirement کو fulfill کرتے ہے تیزی سے اور ہمیں جو result بھی وہ اچھا پروائیڈ کرتے ہیں اس کے factors کون کون سے ہیں کسی بھی solution کو سیلیکٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس سپیڈ کا مطلب تیزی نہیں ہے یعنی ایک ایسی چیز ایک ایسا solution ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے جو کم time لی اس کے بعد آجتے ہیں ہمارے پاس cost cost کے اندر ہوتا ہے کہ ہم سیلیکٹ کرتے ہیں solution کو جس کو ہم afford کر سکے یعنی ایک ایسی چیز لینی ہے solution کو کمپلیکس problem کو حل کرنا difficult ہوتا ہے selected solution should not be difficult آپ کا جو selected solution ہے وہ difficult نہیں ہونا چاہیے and complex to implement جس کے اپر آپ کو implement کرنا آسان نہ ہو it should also be easy to use یہ آپ کے لیے use کرنا آسان ہونا چاہیے تو ایسے solution کو آپ نے select کرنا of your school are available on a website and you are asked to search for a particular name you can solve this problem by searching one of the following methods آپ کو methods میں بتاتے ہوں کن methods سے ہم اس problem کو سول کر سکتے ہیں first method open the website آپ website کو open کریں گے when the list of name available in the web browser then you look at each name one by one until the required name is found آپ نے website کو open کیا جب آپ کا web browser open ہو گیا وہاں پر آپ نے ناموں کی list جو ہے وہ آپ کے پاس ظاہر ہو جاتی ان میں سے آپ جو ہے one by one کر کے اس نام کو دیکھیں گی پر example آپ علی نام کو سرچ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ تمام students کے نام جو ہے وہ آپ کی web browser پر available ہیں آپ اس web page سے اس علی نام کو search کرنا چاہتے ہیں first method تو یہ ہو گیا کہ آپ نے اس web browser کو open کیا اور اس list میں one by one کر کے یا آپ نے اس نام کو دیکھا second ہے وہ when the list of name is available in a web browser then control plus f آپ keyboard سے اپنے keyboard سے control plus f کا button press کریں گی control کو hold on کرتے ہوئے control کو button کو hold on کرتے ہوئے آپ nے f کا button press کرنا f کا مطلب ہوتا ہے find کرنا control plus f یعنی آپ find کرتے ہیں وہاں پہ نام کو type the required name آپ کا مطلبہ نام اس کو type کریں گے and press enter key اور enter key press کر دیں گے then required name will be search automatically تو آپ required exact name ہوگا automatically search ہو جائے گا تیسرا جو طریقے ہمارے پاس take a print out of the list name and search the required name آپ کیا کریں گے hard copy لیں گے print out نکال لیں گے اس میں سے آپ اپنا نام سرچ کر سکتے ہیں and the fourth method is select all the list آپ نے list کو ہے وہ پوری list کو اس کو select کرنا ہے names کی copy them with copy command آپ نے اس list کو copy آفیس کی sheet ہے with paste command اور آپ کی paste command جو وہ control plus v ہے after this اس کے بعد آپ نے کرنا ہے sort the name in alphabetical order آپ نے ان کو حروف تحجی یعنی alphabetical order a b z یعنی ایک ترتیب سے آپ نے لیٹر دینا ہے in this way we can easily search the required name اس طریقہ car سے ہم جو نام ہے اس کو easily search کر سکتے ہیں تو آپ کو بھی سمجھ آگیا ہوگا کہ اور میرے ذہن میں یہ بات آگیا کہ کون سا solution جو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے name جو سرچ کرنا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو سمجھ لے ٹھیک ہے we can select the best solution based on speed cost and complexity ہم best solution کو select کر سکتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس speed cost اور complexity جو ہے وہ کم سے کم پائی جاتی ہو آج کا ہمارا lecture جو ہے وہ complete ہوا اللہ حافظ